اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایم پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خرشید وزیراعظم عمران خان آج لاہور پہنچے وزیراعظم عمران خان نے عثمان بزدار پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کیا وان آر ون میٹنگ بھی ہوئی جس پہ انہوں نے عثمان بزدار کی کووٹ کے خلاف جو کارکردگی ہے اس کی تعریف بھی کی ہے دوسری طرف پنجاب میں جو کرپشن کا ذکر پی آیا انہوں نے کہا اس پہ بھی کابو پانے کی ضرورت ہے ایم پی ایس سے بھی ملاقات ہوئی اور وہاں پہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکٹری بھی موجود تھے تو پنجاب میں تمام افوائیں دم توڑ گئی اور وزیراعظم نے بھرپور اعتماد کا اظہار کر دیا عثمان بزدار پر اب دیکھنا ہے کہ عثمان بزدار اپنا انتخاب کتنا صحیح ضابط کرتے ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں بیسویں دفعہ جب یہ افوائیں آئیں اور ہر دفعہ عمران خان نے آ کر ان تمام امپریشن کو ڈسپیل کیا کب تک یہ عمران خان کرتے رہیں گے یہ بھی دیکھنا ہے دوسری جانب سندھ میں آج پھر بارش ہوئی بارش کے بعد پانی کھڑا ہوا پانی جمع ہوا اور لوڈ شیڈنگ ہوئی اور کراچی کے عوام ایک دفعہ پھر سفر کر رہے ہیں پی ٹی آئے وہاں پہ اپوزیشن میں ہیں علی زیدی جو کہ وفاقی وزیر ہیں انہوں نے بھی پیغام دیا شہباز گل جو کہ ایسے پی ایم ہے سپیشل اسسٹن ٹو دا پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی ویڈیو پیغام دیا اور پنکیت کی سندھ گارمنٹ پہ سندھ گارمنٹ کہاں پیچھے رہنے والی تھی انہوں نے بھی بھرپور جواب دیا اور بلیم گیم جاری ہے اور سفر کر رہے ہیں کراچی کے عوام ساتھ ہی ساتھ کووٹ کی جو صورتحال ہے اس پہ جو انسی او سی ہے جو ہماری سپر باڈی ہے جو اس پہ نظر بھی رکھے ہوئے اور فیصلے بھی کر رہے ہیں اسد امر اور لیفرین جنرل حمود و زمان اس کے کوچئر ہیں تو وہاں پہ ان کا اجلاس آج کراچی میں ہوا کراچی میں انہوں نے کہا کہ جو ایس او پیز ہیں عید تک اس پہ سختی سے عمل پیرا کریں گے کیونکہ عید پہ اگر احتیاط نہ کی تو کرونا ایک دفعہ پھر ونجنز کے ساتھ واپس آ سکتا ہے اور کیسز کے جو کہ اتعداد کم ہو رہی ہے دوبارہ بھر سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ پائلٹس فائل ایش او بھی چل رہا ہے امریکہ پاکستان کے مطلق اور خطے کے مطلق کیا سوچ رہا ہے کیونکہ الیکشن ہیئر ہے یہ بھی اس پہ پروگرام میں آج گفتگو ہوگی پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے مولا بکس چانڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے ساتھ ہی ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ساجد تارر ہوں گے ان سے پوچھیں گے ڈانلڈ ٹرمپ کے انتخابات پہ کتنے چانسز ہیں اور پالیسی میں کیا کوئی چینج آئے گی تبدیلی آئے گی اور پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اس بارے بھی گفتگو ہوگی اور آخر میں پیلپا جو پائلٹس کی تنظیم ہے ان کے ترجمان کیپٹن قاسم ہمیں جوائن کریں گے لیکن آرازے گفتگو کریں گے مولا بکس چانڈیو صاحب سے چانڈیو صاحب السلام علیکم and welcome to the show مہربانی آپ کی والد سلام چانڈیو صاحب ایک دفعہ پھر سندھ میں کراچی میں ایک سیاست کا مہور بناوا ہے پولٹکس ہو رہی ہے کراچی کے عوام سفر کر رہے ہیں تو یہ معاملہ کب رکے گا وفاقی وزراء اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں آکر آپ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں آپ واپس الزام لگا لیتے ہیں تو معاملات لوگوں کے کب حال ہوں گے اور یہ سیاست کب ختم ہوگی سیاست تو ابھی ختم نہیں ہوگی یہ کچھ لوگوں کا خواب جاتا کہ سیاست کو ختم کیا جائے اور ایسے سیاستوں پیدا کیے کہ وہ سیاست کو ختم نہیں کرنا جائے لیکن کہ ہر محضب ملک میں سیاست ہے ایک محضب انداز ہے چل رہی ہے تو یہاں سیاست تو ختم نہیں ہوگی لیکن دیکھنا جائے کہ ہو کیا رہا ہے ایک منتخب سندھ میں حکومت ہے اور ہم نے کبھی تو اسے صوبہ میں مداخلت نہیں کی جہاں حکومتیں ہیں جو کچھ کر رہی ہیں ہم تنکیت کرتے ہیں لیکن لوگ لے کر ایک سوج لے کر اس میں حالہ بول دینا ابھی آپ دیکھیں کرونا کے مسئلے پر لاغ داغن کا مسئلہ تھا وفاقی حکومت نے فوج بھیجی وقت کے وقت میں تھے وہاں سے لوگ یہاں مرکز سے خلاف انہرافی کریں لوگ سال کتنا ہوا کتنی بیماری پھیل گئی تو سیاست تو وفا کی حقومت کر رہی ہے اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لئے اصل بات یہ ہے ہم تو ہاں سیاستوں کے مقالب نہیں ہیں لیکن ہمیں جو حق کا حاکمیت کا وہ تو ہمیں دینا پڑے گا اس سے میری مراد تھی کہ ایک دوسرے پر الزام اب دیکھیں اب بارش والا دیکھ لیں جو بزلی کا مسئلہ ہے جو اب عوام سفر کر رہی ہے تو عوامی مسائل کب حال ہوں گے مسائل ہیں میں ان کو ماننا ہوں لے کہ ارضام کی بات ہے ارضام تو ہم تو نہیں لگاتے وہ تو وہ یہاں سے وفاق سے ادھر سے ادھر سے لوگ بلاتے کراچی میں بیٹھ کے جھوکتا پلندہ کھول کر ایک اتنے سارے ارضام لگائے اور وہ اتھا کہ نامعلوم آدمی ہم دے گئے اس سنتا سے ارضام لگیں گے تو یہ بند مدگی ہوگی چاست کو چاستی معلو خراب ہوگا اور جہاں میں ان کو قبول کرتا ہوں کراچی کے مسائل آج نہیں ہیں سالہ سال تین چار بار پانچ پانچ سال کا فیرل جن لوگوں کے پاس لوکل گورننٹی مسلوکات کے شرطی یہ اس سطح کے معاملات ہیں کوئی قومی صوبائی معاملات نہیں ہیں یہ لوکل گورننٹ کے معاملات ہیں جو ان کو حق کرنا چاہیے جن کے پاس صرف گالیاں دے جاتا جن کے پاس صرف ہمیں لوگوں کو غلیت ہوا جاتا مسائل کے حل کی طرح تو جو نہیں دی اور ہمارے خلاف اگر کوئی وفا کی حکومت آئی تو اس نے اس مرور کور پر آیا اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں اتنے عرصے میں جس میں ہم حکومت کر سکے ہیں بہت ساری کیز ہے آپ سے دیکھئے جو سر کیا بھی کور دیکھیں لیکن یہ مسائل ہے اب اس کو حل کرنے میں وقت لگ رہا ہے اس کے بجورت بہت ہے کئی تو مشروع بجورات ہیں پیدا کی جاتی ہیں اب پانی کے نالے سے گٹر سے اگر بوری بھری پتھروں کی نکلے گی تو کیا وہ پانی بہ کر آیا ہے پہاروں سے آیا ہے کہ پلستوں میں جائے ضرور سارت شہر ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے بڑی مرسومہ بندی چاہیے اس نے وفا کی مدد چاہیے تب جاکر یہ کراچی ہے چھوٹا تا شہر نہیں ہے کراچی سوپ ہے جتنا شہر ہے ملک جتنا شہر ہے دوسرے ملک پہ اس نے بڑے نہیں جتنا کراچی بڑھا ہے چھوٹا ٹھیک ہو جائے گا چھوٹا تا شہر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو لیتا کر دینا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ کے برابر ہے ملکوں کے برابر ہے تو اس کو کیا ٹریٹ پی ڈیفرنٹ کرنا چاہیے کہ ہونگ کانگ موڈل آپ سجیسٹ کر رہے ہیں میں خواب نہیں سوچتا کراچی کو لیتا کرنے کا آپ نے پتا نہیں کیسے یہ سوچتے نہیں آپ نے کہا کہ اتنا بڑا ہے چانڈیو صاحب دوہزار آٹھ سے دیکھیں نا دوہزار آٹھ سے لے کر کراچی سندھ کا حصہ ہے کراچی سندھ کی دل ہے ہم اس کو علکھ لانے کا سوچ بھی نہیں سندھ آپ لے با 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 بات بنا اچھا لیکن اب یہ جو اس کا کراچی دل ہے سندھ کا تو اس کے جو مسائل ہیں وہ دوہزار آٹھ سے بلا شرکت غیر ہے آپ لوگ کی حکومت ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پروینشل گورنمنٹس ہیں وہ بہت سٹرانگ ہو گئی ہیں ان کے پاس اختیار ہے تو دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بیس تک کیا ہوا ہے کراچی کے لیے تاکہ کبھی ایک اور یہ کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب ختم ہوں گے یہ ساری چیزیں جو ایشیوز ہیں جو پرابلمز ہیں لوگوں کے پورا پاکستان کراچی میں ہے پورے پاکستان کے لوگ کراچی کی سوشیات کو استعمال کر رہے ہیں پورے پاکستان کے لوگ کراچی کی وفاہ کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی تو کوئی ذمہ داری بستی ہے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جن کے پاس بیس پچیس سال سے اختیار رہا کراچی کا ان سے نہیں چوچھا جائے گا ہم کہہ رہے ہیں کہ بلا شرکتے غیرے ہمیں کام کا حق نہیں دیا جاتا ہے ہمارے معاملات رکاوٹیں آتی ہیں تحیل انصاف کے انصاف کے نام پہ کئی رکاوٹیں ہیں کئی انتظامی حوالے سے رکاوٹیں ہیں کئی وفاہ کی پازشنی کے وفاہ اس کی وجہ سے کوئی فنس کے نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہے کتنے ہم سے بادے کیے گئے لیکن وہ فنس کراچی کی سلطے سے نہیں دیے گئے تو مسائل ہے لیکن ہم جتنا ہر سے ہم نے کیا ہے بہت سارے مسائل کل کر چکے اب امن امال قائم ہوا ہے تو یہ شروع ہو گئے نیسے سے لوگوں کو بہت سارے ایک بدبنی کی فضا بنا رہے وفاہ کی حکومت اور بہت سارے حکومتیں ہیں جو کراچی کے امن کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی ہیں کراچی کا عمل ہوگا تو پورے پاکستان میں امن ہوگا انشاءاللہ چاندی صاحب یہاں پہ جو پی ٹی آئی کا رول ہے کیونکہ اپوزیشن میں ہے سندھ میں تو وہ بڑا بھرپور کر رہی ہے آپ لوگوں کو بڑا ٹف ٹائم دے رہی ہے مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے ان کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہا ان کا جو مسئلہ وہ اپنے ہی وزراء صحیح ہے وہ ہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں اپوزیشن اور خاص کا لیڈر آف جو اپوزیشن ہے وہاں سے کچھ نہیں آ رہا پی ایم ایل این نہیں آپ کے رینکس پہ اتفاق بھی نظر نہیں آ رہا میری جانت کیسے ٹف ٹائم کو کہو گے پیس کنفرنس کو خانہ خانہ بیان دے لیں کھڑے ہو کر کالیاں دے لیں کیا ٹف ٹائم کیا ہے ہم کارم ساہی کی کہہ رہے ہیں ہم ساہی سنے کہہ رہے ہیں نظر کرامت کہہ رہے ہیں ہم اپنی پانیسی نظر کرامت کیا ٹف ٹائم ہمیں دے رہی ہے ٹی ٹی آئی ٹی آئی باہ ہے کہاں جن کے صدقے وہ آئی ہے ہمیں کوئی پریشان نہیں ہے ہاں گالیاں جنے کی پریشان نہیں ہے سیاستی ماہور خراب کرنے کی پریشان نہیں ہے یہ لاوارف لوگ ہیں سندھ میں یہ کیا کریں گے ہمیں پریشان چینڈی صاحب آپ آگے کی بھی حکمت عملی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھیں کرنے بھی ہے اور ظاہری بات ہے سیاست میں آپ لوگ ہیں حکومت حاصل کرنے کے لیے تاکہ گورنمنٹ میں بھی آپ لوگ آئیں کریں بلاول بٹو اب لاہور کا بھی رکھ کر رہے ہیں لاہور آ رہے ہیں عمران خان پی پنجاب اس کے لیے کیا پارٹی میں کیا کوئی ری سٹرکچرنگ ہو رہی ہے کوئی سوچ کی تبدیل ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کی تبدیل ہو رہی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں بلاول فارم رکھ کر رہے ہیں پنجاب کیا مطلب آپ اپنے آپ کبھی حفاظ کو خور کریں آپ اپنے حران کو خور کریں نہ جائیں ہمیں ایک شیاسی کار کھول ہے آپ جس انداز سے بات کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے لاہور پنجاب پاکستان کا حصہ ہے بلاول صاحب پاکستان کے رہنما ہے ایک بہت بڑی پارٹی کے کئی سال صوبے پر حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کا جنم پنجاب میں ہوا ہے ایسی کوئی انوکی بات نہیں ہوئی ہے مارشاللہ سے زیاؤ لفت کے زمانے سے ایک پالے سے چلی پیپلز پارٹی کمزور کرنے کی اس کے نتائج نہیں ہے ہمارے اپنے دوستوں کی بھی غلطیاں تھی لیکن ہم پنجاب میں سرگرم ہو رہے ہیں تب تو پریشانی ہے اگر ہم پنجاب میں اگر ہمارے عمل کا نتیجہ بلاول صاحب کی کوششوں کا نتیجہ نہ نہ کرتا ہو پنجاب میں تو وفا کی حکومت کو کیوں پریشانی ہو وفا کی حکومت کی پریشانی ہی بتا رہی ہے کہ بلاول صاحب کی محنیت لوگوں کی کوشش پیپلز پارٹی کے لوگوں کا پھر نئے سرگرم ہونا یہ سبوں کیلئے پریشانی کر رہے ہیں ہمیں کوئی الگ کوئی ہم وہاں کوئی افراد تک بھی نہیں کر رہا چاہتے انتخابات میں بھی دن ہے اگر بیچ میں ہو گئے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں اگر وقت کے کرائے گئے پانچ سال میں کرائے گئے تو ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہمارا شعصی عمل جاری ہے جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے تب سے حکومت میں ہوئی وہ اپنا شعصی اور تنظیمی کام کرتی رہتی ہے دیکھیں چانڑی سب ماضی تو بڑا شاندار تھا لیکن اب حال کی بات نا کہ ایک جماعت جس کو چاروں صوبوں کی زنجیر بینظیر کا بھی کہا جاتا تھا وہ فاق کی بہت بڑی جماعت تھی اب ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے یعنی آپ لوگ کی سٹرنٹھ ہے بی پی سندھ میں آپ کو منڈٹ دوبارہ مل ہے لیکن پسلے الیکشنز میں جو پنجاب کے ریزلٹ تھے جو کے پی کے ریزلٹ تھے وہ انتہائی ڈسرپوائنٹنگ تھے یعنی وہاں پہ کوئی انٹرسپیکشن تو ہونی چاہیے سوچ تو ہونی چاہیے کہ کیا آپ کی غلطیاں تو نہیں جس کی وجہ سے پارٹی اتنی کم سیٹے ہوئی کبھی بھی اپنے آپ کو غلطیاں سے پاک نہیں سمجھتا ہم حکومت میں رہے آپ سے غلطیاں ہوئی ہوگی ہم اس سے الیکشن کے نتائج آپ کہہ سکتے کہ یہ آزاد غیر جانب جارانہ منصفانہ انتخاب ہوئے ہیں سندھ میں نہیں ہوئے اگر انصاف والے اگر آزاد آلہ انتخاب ہوگے تو آپ کو پیپلز پارٹی کی طاقت کا ازادہ لگ جائے گا لیکن اگر یہی لاتھی گولی والی الیکشن ہے چیز کا ہے کوئی بات میاں صاحب کے زمانے میں دی ایسا انتخاب ہوئے کہ پنجاب سے ہمیں ایک نہیں ملی ابھی اندواز شریف کے سب میاں صاحب کے ساتھ جو پنجاب ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں چند سیٹیں ایسی اٹھائی گئی ہیں وہ آپ ہم جاری میں ہار سکتے ہیں اب جس اندار سے انتخابات ہوئے ہیں جن کا آپ حوالہ میری جان دے رہے ہیں اس کا پوری دنیا تک سرے کر رہی ہے جو پارٹی جیت گیا یہ وہی پریشانہ ہے تو لہٰذا جب بھی غیر جانب دال منصفانہ انتخاب ہوں گے آپ پیپس پارٹی کو دیکھیں گے انشاءاللہ اپوزیشن میں کوئی اس طرح کی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرمان پہلے بھی بڑے متارک ہوئے تھے آپ اور پھر اس کے بعد اکیلے ہی رہ گئے تھے آخر میں تقریباً اکیلے ہی رہ گئے تھے تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ایک مہم ہوتی ہے پورے ملک میں چلتی ہے اس طرح کے کوئی چیز نظر آئے گی ہمیں اس سال مولانا صاحب نے آئی تھی محسن ممکرم ہے میرے لئے میں ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام بھی کرتا ہوں چاہتی اینسید رکھتے ہیں چاہتی شکشید ہے پاکستہ گدستہ بھی انہوں میں چلائے اس کے انہوں کا زیادہ زور اپنی ہی پورتنے تھا اکیلے ہی کرنے کا تھا ہم نے کیا ہم ان کے ساتھ تھے ہم ان کے ساتھ تھے جہاں جہاں بولایا ہم ساتھ تھے لیکن انہوں نے کرنا ہم سب اکیل آتا اب اس بار بھی اگر وہ اکیلے کر رہے ہیں مجھے نہیں پسا مجھے ملک کریں گے ملک کریں گے کریں گے تو چالا ہم بھرپور کے دلدہ کریں گے اچھا کیونکہ ابھی حالی میں ان کی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور زرداری صاحب بھی بڑے عرصے کے بعد ایک دفعہ میڈیا کے سامنے آئے طبیعت ان کی بھی ہے کرونا کا بھی احتیاط اپنی جگہ پہ لیکن اس دفعہ وہ بھی آئے تو زرداری صاحب کیا پسے پڑتا پھر سے کچھ ایکٹیو ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں تبدیلی جب سے شروع ہوتی ہے بلوچستان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو بلوچستان کے بارے میں بھی کچھ پلان ہو رہا ہے کچھ تبدیلی کا وہاں سے سٹارٹ کیونکہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ کمال ہی ہو گیا تھا اتنی ساری باتوں کا مجھے علم نہیں ہے اور زرداری صاحب پیپس پارٹی کے رہنما قائد ہے پیپس پارٹی کے بات ہم کرتے ہی ہیں ہم جو کرتے ہیں سیاسی حدود کے اندر کرتے ہیں جبوری جو اصول ہے ان کے مطابق کرتے ہیں آفر صاحب اس ملک کی سرگرم ترین ہے ہاں تبیت ان کے چھیک نہیں ہے ہاں پیتل میں علاج کی بات یہ کوئی اچھا بیکی بات نہیں انسان ہے لیکن جہاں تک ان کی کارگردی کا اور کام کا تعلق ہے وہ سرے عام علیلہ اعلان شاہد کر رہے ہیں ان کی پارٹیوں کا ساکھ لادا قیادت کر رہے ہیں اور حقیقت آپ کو اسے دار ادا کر رہے ہیں انہوں نے خیال میں آفر صاحب کو جہاں دار ادا کرنا پڑا ہے وہاں ضرور کریں گے بہت شکریہ آپ پیٹا ہیں مولا باکس شانڈیو صاحب پیپس پارٹی کے سینے رہنما پی ہیں اور ان سے مختلف اشیوز پر بات ہوئی انہوں نے سارے خیال پی کیا یہاں پہ وقت ہوگی ایک بریک کا بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے سٹے ویداس بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اب ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کر رہے ہیں ساجد تارر صاحب ساجد تارر صاحب سے کچھ امریکہ کی بھی بات کریں گے ڈانلڈ ٹرم کی بھی بات ہوگی یہ کیمپین ڈیریکٹر ہیں ٹرم فور ٹوئنٹی ٹوئنٹی امریکہ انتخابات کا سال ہے اور انتخابات کا سال امریکہ کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ساجد تارر صاحب فاؤنڈر ہیں امریکن مسلم فور ٹرم جو ٹرم صاحب کی جب دوہزار سولہ کی کیمپین تھی اس میں تارر صاحب بڑے ووکلی ان کی سپورٹ پہ سامنے آئے اور جس طرح تھا کہ ایسا شاک ہوا تھا مسلم کمیونٹی کے کیونکہ ترم صاحب کے کچھ بیانات پی تھے وہاں پہ بھی انہوں نے بڑا ڈیفینڈ کیا بات کی اب ایک دفعہ پھر الیکشن والا سال آ گیا اور الیکشن اب نویمبر میں امریکن الیکشنز ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی تارر صاحب ہمیں واشنگٹن ڈی سی سے جوائن کر رہے ہیں ساجد صاحب السلام علیکم اور ویلکم ٹو تی شو سر تینکیو سو مچ ایک چیز آپ میرے انٹروڈکشن میں بھول گئے ہیں ہم در فرس پاکستانی فرس مسلم اور وہ واقعی ہی ہو جو چیز تھی جو آپ نے وہاں پہ خطاب پہ کیا تھا اچھا اب امریکہ میں دوبارہ الیکشن کا سال ہے اب یہاں پہ دو تین ایونٹس ہیں بڑے اہم ہیں کیونکہ امریکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی پاکستان کے تعلقات اسی حساب سے ہوتے ہیں پہلے ریپبلکن پھر اوبامہ ڈیموکریٹس کے تھے تو یہ ساری بوش ریپبلکن تھے یہ چیزیں ہمارے لئے بھی امپورنٹ ہوتی ہیں اس دفعہ کوویڈ ہوا ہے کوویڈ نائنٹین اور ڈانلڈ ٹرمپ کی ہینڈلنگ اس پہ بھی سوال اٹھیں ہیں اس پہ اور دوسرا بلیک لائیوز میٹر یہ جو پوری کیمپین آئی ہے تو الیکشن میں مین مدہ ایجنڈا کیا ہوگا دیکھیں اس دفعہ بیلڈ پہ سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ کوویڈ کے بعد اور فلوائیڈ کے بعد دنگوں کے بعد اکانومی کو روائیو کون کر پاتا ہے امریکہ کی نا صرف امریکہ کی پوری دنیا میں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے پاس ایک ٹائٹل ہے The sole superpower on the planet ان دونوں چیزوں کو ہینڈل کون کر پاتا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا ڈانلڈ ٹرم صاحب کو بتاؤں گا آپ کو پری کرونا 3.4% ہماری unemployment rate تھا جو سیکنڈ ورڈ وار کے بعد پہلی دفع ہوا تھا انہوں نے تیرف وار کی چینا کے ساتھ intellectual property تریفت کا issue تھا 37 billion dollar امریکن اکانومی نے گین کیا اس سے اس کے بعد والد پریزڈنٹ who is non-political who is a true leader اپنا mandate deliver کر رہے تھے hooks اور croaks چاہے وہ صدرن بورڈر پہ wall تھی چاہے تالبان سے negotiate کرنا تھا چاہے رشیا کے ساتھ چاہے اپنے ship carrier واپس ساؤھ چائنا سے ہی میں بھیجنا یہ ساری چیزیں leadership کی ability ہیں اور یہ ساری چیزیں ballot پہ ہوگی لیکن اکانومی will be number one اور اس میں opponent ہوں گے جو بائیڈن who is a traditional politician 48 years in politics politics یہ سب سے بڑی بات ہے میں آیا ہم political scientist جمہوریت میں جمہوریت سے یہ پیشہ نہیں ہوتی یہ public service ہوتی ہے انہوں نے 48 سال اس کو کاروبار بنا کے اس میں سے بچے پا لے اور اس کے بعد اوباما صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کیا آپ فلوائیڈ کی بات کروں گا یہاں پہ police reform کی بات کی جا رہی ہے تو جب جلا تھا Charlotte Baltimore اور Ferguson اس وقت اوباما صاحب پریزیڈن تھے ان کی واج پہ جلا تھا جو بائیڈن ان کے ساتھ تھے اس وقت ہسٹری میں واحد افریکن امریکن پریزیڈن اوباما تھے وہ اپنے پیریڈ میں police reform deliver نہیں کر پائے وہ اپنے community کے لئے کچھ نہیں کر پائے وہ چیزیں جو بائیڈن صاحب کو own کرنی پڑے یہ تو ریپبلیکن اور ڈیموکرائٹ کی لڑائی ہوگی اور پھر بیلٹ اس کا لے کر آئے گا پاکستان کے کیس میں کیا چیز important ہے یعنی ہمیں کیا suit کرتے ہیں ڈونالڈ ٹرم کی continuity یا change دیکھیں سب سے پہلے تو میں پائیٹی کی بیس پر اگر نہ بھی بات کروں تو ہمیشہ پاکستان کو ریپبلیکن پائیٹی suit کرتی ہے ڈیموکرائٹ پائیٹی کا mandate ہی نہیں ہے کہ وہ foreign policy کو balance کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ امامہ صاحب کے دور میں جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ relationship جتنے drone attacks انہوں نے کیے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اپنے campaign period میں وہ کہتے mandate ہوتا ہے پینٹا گان کو strong کرنا جب پینٹا گان کو strong کرتے ہیں تو ساتھ foreign policy آتی ہے تو وہ foreign policy کو balance کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھا ہوگا جتنے Republican presidents رہے ہیں American وہ پاکستان کو support کرتے رہے ہیں پاکستان کو aid دیتے رہے ہیں پاکستان کو military aid دیتے رہے ہیں تو پاکستان سے انخلہ کا plan ہے Trump کا جو شروع ہو گیا پوری dynamics change اور پاکستان کا رول بڑا important ہے دوسرا جو ہمارے prime minister ہے ان کا ڈونل ٹرم کے ساتھ ایک اچھی report ان کی develop ہوئی ہے تو یہ کتنا سود مند اور فائدہ مند ہوگا going forward پھر کشمیر کے معاملے پہ دیکھنا چاہتے تھے کہ خان صاحب ایک western grown western civilization value کو سمجھنے والا انسان پاکستان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور اس لحاظ سے جب خان صاحب آئے جنرل اسمبلی میں انہوں نے سپیچ دی ڈانل ٹرم اس کے باوجود کے ایڈیا نے ہاوڈی موڈی کیا یہاں پہ نمست ٹرم کیا بلین ڈالر خرچ کی امریکہ نے صرف کشمیر پہ سپورٹ حاصل کرنے کے لیے اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ کو پیلس کرنے کی دی ڈانل ٹرم صاحب ان کی سوائل پہ کھڑے ہوگی انہوں نے پاکستان کا نام لیا یہاں پہ مسلسل ڈانل ڈرم صاحب خان صاحب اور پاکستان کو اپریز کرتے رہے لیکن جان پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلانات تو ہوئے پریس کانفرنس ہوئی لیکن کوئی چیز کچھوز پیشرفت نہیں ہوئی اس پہ لیکن اس میں پیشرفت بارے بارے میں لوگ واشننٹ ڈی سی میں انڈین لابی کو نہیں سمجھ تے اس وقت اسرائیل کی لابی کے بعد انڈین لابی نمبر دو پر ہے آپ کو میں بتاؤں چھوڑی سی بات ہمارے پانچ چھے یہاں پہ پانچ سے ساتھ انڈین ڈیسینٹ کے کانگریس میں ہیں یہاں پہ جتنی فارچون فائیو ہنڈڈ کمپنیز ہیں ان کے سی ایڈین ہیں یہاں پہ دو پریزیڈنش کینڈیٹ بابی جندل اور نکی ہیلی وہ ریپوبکن اور وہ دوسرے ایڈین ہیں اس پریشر کو نہیں پاکستانی لوگ سمجھتے اس کے بابجود اور دوسرا میں نے ارز کیا آپ کو پشمیر پہ انفلونس بائی کرنے کے لیے اس کے بابجود اگر ڈانلڈ ٹرم صاحب ایک درجن سے زیادہ دفعہ اپنی آرمیٹریشن کی آفر کر چکے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا ہیوز تین آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے اگلے دن سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی کمیشن اون انٹرنیشن ریلیجز فریڈم نے اینڈیا کو اگلیجز یہ بہت اچیویمنٹ آ اس کے بعد سینٹ جو یہ نہیں پڑا جیش شنطر صاحب یہاں پہ آئے تھے ملنے کے لیے اس کے بعد ملنا تھا کانگرسمن اور سینٹرز کے ساتھ لیکن وہ بکھلات میں کھمرات میں اس لیے نہیں کھلے کیونکہ اجنڈا کا اینسان یاپو کی پالی نیشنل ائرلائن پی آئے ایک ہوتل ہے نیو یارک میں موجود ہے اس کی پرائیوٹیزیشن کی بات ہوئی پھر اپوزیشن آئی اب خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکن سدھر نے اس پہ انٹرسٹ کا اظہار کی ہے تو یہ چکر چل رہے ہوتل جو ہے پاکستان کا علمیہ ہے ان کو پچھلے ادوار میں بھی وہاں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی آپ کو پتا ہے جس طریقے سے منشا گروپ اس میں انٹرسٹ تھا کس طریقے سے زنداری صاحب بھی انٹرسٹ تھی آپ اس دور میں یہ دیکھیں کہ وہ profitable یہ نہیں ہے یہ ایک امریکہ میں دیکھی جاتی چیز ایک hotel کی اوٹل اس کی location اتنی امپورٹن ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن یہ ایک علمیہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ڈالنڈ ٹرم صاحب تو ڈیویلپر ہے ہاف منہیٹن is owned مارکٹ میں فار سیل آئے گی تو اس پر انٹرست اپنا دکھائیں گے بلکہ میں یہ سمجھ تو یہ ٹرائج دی ہے اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں ایک سال سے اس پر ڈاکے کی تیاری ہو رہی ہے افسوس کے ساتھ میں نے کئی اپنے جانے والے پاکستانیوں کو جو محبے وطن لوگ ہیں میں نے ان سے کمپلین بھی کی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن وہ بے باس ہیں جس اس پر کیا جا رہا رہا ہے اگر وہاں سے پریشر آتا ہے انٹرسٹ ہوتا ہے اور سوپر پاور جس سے صدر اگر انٹرسٹ جو کرتا تو اگلے چار سال صدارت کی تیاری کر رہے ہیں یا اپنے بزنس کا پلان ریڈی کر رہے ہیں وہ آپ کو بھائی فورس آپ کو نہیں مجبور کر سکتے کہ آپ ہوتل ان کے آتھ بیچے ہیں لیکن یہ ہے جس طریقے سے آپ کی اس وقت اس سیاستدانوں کے سینوں میں صرف دبائی لندن اور نیو یار کی پرابیٹی ہیں یہ علمیہ ہے آپ کرونے سے بچ جائیں گے اس سوال تارر اس میں انڈیا کا سوال بڑا امیرکا پاکستان میں پرسیپشن ہے انڈیا تیزی سے امریکن کیمپ میں بڑا فیوریٹ ہوتا جا رہے یعنی امریکہ کے ایک نئی دارلنگ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انڈیا ہے پاکستان کے لیے چیز بڑی اہم ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ پتہ یہ جس طرح کی حالات ہیں تو یہ پاکستان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا اور اس کو کیسے بیلنس کریں سب سے پہلے تو بیلنس یہ کرنا پڑے گا آپ سب سے پہلے اپنا فارن منیسٹر دیکھنا ہوگا آپ فارن منیسٹر لوکل آپ فارن منیسٹر آپ فارن پالیسی کو لے کتنی ایڈوکیسی باہر کر رہے کتنے دورے کر رہے باہر جا گے سب سے پہلے تو آپ دیکھنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ زیادہ تر پیشلی گورنمنٹ تھی ان کے ریلیشنشپ کیک میکس کی ہوتے تھے آپ کو چاہیے ایک سالڈ بیسنشپ پہ دیکھیں کہ دنیا کس روح میں جا رہی ہے دنیا بیلنس آپ کو کس طرح کرتی ہے آپ امریکہ کے تیبل سے نہیں اترے ہیں ہاں لیکن میں ہمیشہ آپ کی ایڈمیسٹیشن کو بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں آپ انڈیا سے پچاس سال پیچھے ہیں آپ اس کو بیلنس کریں اتر صاحب اسی میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ نے کہ اسرائیل کے بات انڈیان ہمارے ڈیپلومیٹک میشن کو چاہیے اس میں اپنا رول ادا کرے ان کو پولیٹیکل ایڈکیشن دے ان کو ہمارے پولیٹیکل ہمارے ڈیپلومیٹک میشن نہ سرف امریکہ میں بلکہ مجھولٹی کنٹریز میں ہمارے فیل ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے سفارشی لوگ پک کیے جاتے ہیں جس طرح پیا یہ میں پک کیے جاتے تھے ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا نیشن سکینر سروائیوڈ نیشن بار بار یہ کہتا جا رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بلکل نیشن نہیں ہیں لوگوں میں قومیت نہیں پاکستان نہیں پاکستانیت پاکستان کا سوچنا پڑے گا اور ہر پاکستانی کو سوچنا پڑے گا ورنہ آگے مشکلات ہی مشکلات ہیں بہت شکریہ آپ کے ساتھ پہلے میں پہلے آپ ہیں تو ڈونالل ٹرمپ کے ساتھ کی پاکستانیت موجود تھے امریکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے تھے ڈونالل ٹرمپ کے سپورٹر پی ہیں ان سے گفتگو ہو رہی تھی پرگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کے بعد آکر گفتگو جاری رکھیں گے سٹے ویدہ بریک کے بعد پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید سیاستدانوں کی جاری ڈگری سے پائلٹس کی مشروع ڈگری تک جو سفر ہے وہ جاری ہے آج پی پندرہ مزید جو پائلٹس ہیں ان کے سسپینڈ کیا گیا ہے کل تعداد تقریبا ترانوے کے قریب ہو گئی ہے ڈی جی سیول ایوییشن کا جو خط تھا جو انہوں نے امان کریں گے کیپٹن جو قاسم ہے جو انٹرنیشنل جو پائلٹس کی اسوسییشن ہے آئی سلپا اس کے بھی ریجنل ڈیریکٹر ہیں کیپٹن قاسم اسلام علیکم ویلکم ڈی شو کیپٹن قاسم جو وزیر ہوابازی کے اس کے بیان کے بعد اپوزیشن نے تو ان سے صیفہ مانگا مسئلہ تو پائلٹس کا ہے اور پائلٹس کے اسوسییشن کے آپ ترجمان بھی ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں قانونی چارج ہوئی کرتے اس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے لیگل ایکشن کیوں نہیں لیگل ایکشن تو انشاءاللہ ہم لیں گے بہت لوگ خائلی سکل پروفیشنل جو ہیں وہ انجر ہوئے ہیں اس کے بعد ہماری ایرلائن بہت انجر ہوئی باقی ایرلائن بھی بہت انجر ہوئی ہیں اور ہائیلی سکل پروفیشنل 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 لائسنس اللہ ورد انجر ہوئی لیکن اس سے بھی زیادہ پھر ہماری ایوییشن انڈسٹری انجر ہوئی ہے اور ہماری کنٹری ایرلائن جنجر ہوئی ہے ایکنومکل اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کیونکہ یہ لسٹ جو ہے یہ بہت ناکس لسٹ ہے اس کے اندر اتنی غلطیاں ہیں کہ ایک نام کے اوپر دو دو لوگ گراؤنڈ ہوئے ہیں کیونکہ کسی کا ریفرنس نمبر جو سیول ایوییشن کا ہے اس نام کے ساتھ اس کا پی نمبر کسی اور نام کا ہے تو کوئی پی نمبر جو پی آئی اے کا نمبر ہوتا ہے اس پہ گراؤنڈ ہو گیا نام پہ ریفرنس نمبر کے ساتھ گراؤنڈ ہو گیا یہ تو ایک غلطی ہے پھر ایسی غلطی ہے جو دو شہید ہمارے جو تھے کریش ریپورٹ جو ابھی تک پبلک نہیں گئی ساڑھے تین سال ہو بے ہیں اس کا جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لائسنس جو ہیں وہ سرٹیفائیڈ اور ویریفائیڈ تھے تو میں ابھی آپ کو آگے پھر بتاتا ہوں لیکن میں دن سے یہی بات کر رہا ہوں نام رہا ہوں لائسنس بلکل کلیل تھے کیونکہ جب بھی crash investigation ہوتی ہے سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا وہ دونوں پائلٹ سرٹیفائیڈ اور کوالیفائیڈ تھے پھر آگے بات چلتی ہے تو جب ایک یہ بات کہ وہ صحیح تھے دوسری یہ بات کہ وہ شہی تھے تو صرف احمد جنجوہ جو فرسٹ آفیسر تھے ان کی بات نہیں کر رہا جو کیپٹن سالے یار جنجوہ تھے ان کی بھی فیملی ہے ان کے بھی بچے ہیں اور ان کو آپ بدنام کر رہے ہیں ان کے بچے آپ کہتے ہیں ہم نے گھر سے نہیں نکل یہ کہاں کی مطلب یہ تو پھر جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان سے پوچھیں اپنے کہ وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ معافی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے معافی یہ جو الزام لگ رہے نا کہ انٹرینڈ لوگ جہاز ہو رہا رہے تھے کوئی کوئی سچ سچی بات ہے اس میں جس میں انٹرینڈ لوگ جہاز اتنا بڑا سارا اور پورے پروسس کو ہڈوینگ کوئی کر سکتا میری بات سنیئے میں آپ کو نا یہ اتنی دفعہ باتیں ہو چکتی مسئلہ یہ مجھے جو نظر آرہا وہ یہ ایوییشن ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ ہے سوچیں کہ ایک ہارٹ سیجن ہے جو بیس سال سے ہارٹ سیجن کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بہت سارے ہارٹ سیجن ہیں ان کے بارے میں ایک الزام لگ جائے کہ انہوں نے اپنے ایم بی بی ایس 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 میں کوئی چیٹنگ نہیں تھی اچھا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کیا دیکھیں اس میں ایک وے فورڈ ہم نے تلاش کرنا ہے اگر کوئی ڈیو بی ایس ہے جن کی ڈگری مشکول کا ان کو گراؤن کر دیں جو ہو رہا پی ہے لیکن جن کے بیان کی وزی سے پوری ایوییشن انڈسٹری کا بگاہر یعنی آپ نے بگاہر کے رکھ دیا اس کو ان کے خلاف آپ بتائیں ایک تو ضروری ہے دوسری بات یہ ہے جو بینج لگ گئے ہیں اس ناکس لسٹ کی وجہ سے وہ تو ہٹ آئیں سب سے پہلے جو ہائیس لوگ ہیں سیز میں ان والد وہ ایاسا کو خط لکھیں وہ اکاؤ کو خط لکھیں جو انٹرنیشنل سیول ایوییشن آثورٹی ہے اور وہ ایسے ایک خط لکھیں جو امریکا کی ہے کہ جناب یہ لسٹ ناکس ہے باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے تاکہ ان کا تو ٹرس واپس آئے اور ہمارے ملک کو جو مالی نقصان ہو رہا ہے وہ تو ختم ہو جو ناکس لسٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اب میں اس کے نقص تو آپ کو ابھی میرے پاس لسٹ سامنے ہم نے اس کا وہ کیا ہے سارا ایک ایک نام کے حساب سے میں آپ کو ایسے زبانی بتا دیتا ہوں کہ چونتیس نام ایسے ہیں اس ایک سو ایک لسٹ میں جو پی آئی ای مہین ہے دو ایسے جو میں نے آپ کو بتایا شہید ہیں اٹھارہ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک جس طرح سی پی ایل انہوں نے کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کو پائلٹ ہیں ابھی ان کی ایٹی پی ایل کی باری نہیں آئی انہوں نے بعد میں دینا ہے اور ان کے بھی نام اس لسٹ میں آپ بھی آج آپ کے بھی آج سی پی میں آپ کو بتانا جا رہا رہا ہوں بائیس فروری کو یہ بارڈ بنا 2019 اور اینڈ آف دسمبر 2019 کو ہائی کورٹ نے کہا یہ بارڈ ریلیونٹ ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں لوگ ریلیونٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لسٹ 2019 کی بنی ہوئی تھی جو سیول ایویییشن نے بھی رج کر کے پھینک دی تو یہ پھر آپ ایک ریش ریپورٹ میں لے کے کیوں آئے اس کی وجہ جا کے آپ پتا کی جئے کیپٹن کاسم یہ بھی بات ہوتی ہے جو پیٹی بھائی دفاع کرتے ہیں جو پائلٹ کا دفاع کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا ایک مزاک اڑا ہے جگہ سائی جو ہوئی ہے اس کا دوبارہ سے ریپیٹیشن نہ ہو اس کے لیے آپ کی تنظیم کیا کام کر رہی ہے پیلپا اپنے انڈ پہ تاکہ نہ ہو اور باقی ہمیں اوورال اپنی ایوییشن انڈیسٹری میں کیا چینجز لانا پڑیں گے کہ اس طرح کے اپیسوڈ دوبارہ نہ ہو باہد ریگیولیٹر اگزیمنیشن یا لائسنس کے حوالے سے سیول ایوییشن آثورٹی کا لائسنس دیپارٹمنٹ یہ بات درست ہے کہ سائن اینڈ میں دائریکٹر جنرل سیول ایوییشن آثورٹی کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جو دائریکٹر جنرل سیول ایوییشن آثورٹی ہیں وہ ہی سیکیٹری ایوییشن بھی ہیں سیکھ ہے تو دو پوسٹ ہیں وہ ٹیمپری ڈائریکٹر جنرل سیول ایوییشن آثورٹی بھی ہیں لیکن جو یہ ٹیکنیکل کام ہے یہ لائسنس دیپارٹمنٹ آف سیول ایوییشن کرتا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے تھے جس مسائل شروع ہوئے کیونکہ ایک اور ادارے نے کسی اور ادارے کے کام میں دخل دیا جو ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس ادارے کو کوئی اس بارے میں کوئی معلومات ہی نہیں تھی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسی لئے یہ مسئیبت پڑ گئی ہے اور اب دیکھیں سب سے ضروری چیز ہے حال ڈھونڈے پہلے اور ثرم کریں گے تاکہ ہمارے ملک کو مالی نقصان نہ ہو سب سے ضروری یہ ہے کہ سب سے جو ہائیسٹ پلاتفارم ہے اس سے خط جانا چاہیے تو ایاسہ ہماری سٹاپ وچ نقصان تو چال رہی ہے نا ہم آپس میں جتنی مرضی بحث کرنے کہ یہ کیوں ہوا یہ بھئی اگر یہ بات ہو جاتی ہے واضح کہ یہ چیز ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک نقصان کیوں ہوتا جائے میرا تو یہ سوال ہے جو آپ لکھا جائے لیکن جو آپ نے بات کی ہے اس کا لبے لباب تو یہ ہے جو ابھی نقصان ہو رہا ہے پہلے اس کا صد عباب کرنا ضروری ہے جو پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل پائلٹس کے ایک ریپیٹیشن کے حوالے سے ایک چیز جاری ہے پہلے اس کو رکھیں بند 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 دیں یہاں پہ تاکہ باقی چیزیں پھر آٹومیٹک ہوں آپ نے بڑے جنمن پوائنٹس ریز کیے جو لسٹ ہیں ان میں جو غلطی ہیں ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے دیکھنا چاہیے اگر اس میں غلطی اس کی تصییف فورا ہونی چاہیے اور جو ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کیپٹن کاسم ہمارے ساتھ موجود تھے یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فواد خرشید کو اجازت دیجئے خدا حافظ